اسلام علیکم مناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات گیا ڈیالا جیل سے ایک خوش خبری کی بازگشت سامنے آئی ہے عمران خان سے معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں ایک اہم ترین ملاقات وہ ملاقات جو پہلے بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی اس ملاقات کا دعویٰ سامنے آیا ہے یہ دعویٰ کیا ہے اور ریسنٹ ڈیولپمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس تناظر میں یہ دعویٰ کافی حد تک صحیح لگ رہا ہے وہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں جن کی بیس پر ہم اس دعویٰ کے مختلف مندرجات کی تصدیق کر سکتے ہیں یا پھر اس کی پوسیبلیٹی بڑھ جاتی ہے اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں پھر جیل میں عمران خان کس حال میں ہیں اینی شاہد جس نے خان صاحب کو دیکھا عمران خان اس وقت کس حلیے میں تھے اور کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے فینز اور چاہنے والوں کے لیے بڑی اچھی ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا صحت کے حوالے سے تو آلڈی آپ کو پتا ہے کنفرم ہو چکا ہے ڈاکٹر فیصل جو عمران خان سے ملے انہوں نے کنفرم کیا شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے کہ عمران خان فیزیکلی بالکل فٹ ہیں لیکن خان صاحب اس وقت کس حالت میں رہ رہے ہیں اس پر ہم نے ضرور بات کرنی ہے یہ جو اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے جو پورا منظر نامہ بدل سکتی ہے اور اس سیاسی جماعت کے لوگوں کے لیے یہ ایک بری خبر ہوگی جو بار بار ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑی گال ہو گئی ہے یوں لگ رہا ہے کہ بات کہیں اور بھی چلی ہوئی ہے تو یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں ناظرین اکرام ایک لطیفے سے آغاز کرتے ہیں مجھے تو یہ لطیفہ لگا لیکن یہ خبر ہے پاکستان مسلملی کاف کے مرکزی رہنمات چودری شافع حسین نے کہا ہے کہ انتخابات میں ہماری جماعت سرپرائز دے گی چودری شافع نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق اور مثالی معاشرے کا قیام پاکستان کی ترقی اور سلامتی ہمارے منشور کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے اندر مسلملی کاف بہت بڑا سرپرائز دے گی ایک لطیفہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کل بھی آپ کو میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ مسلملی نون نے الیکشن کمیشن سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے مطلب خدا کا خوف کریں نون لیگ والوں کی اوڈیسٹی دیکھیں نگران سیٹ اپ کے اندر آہا چیما اور فواد حسن بیٹھے ہوئے ہیں نواز شہباز کمپنی کے رائٹ ہینڈ ہیں پھر بھی آپ کہیں کہ آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے آپ کے لیے نظام سہولتکاریاں کر رہا ہو نظام آپ کی سہولتکاری کرتے کرتے اتنا ایکسپوز ہو چکا ہو لیکن نواز شریف پہلے تو کہتے تھے کہ میں نے امپائر ساتھ ملا کر کھیلنا ہے لیکن انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند نہیں بلکہ کھیلن کو مانگے عوام اس ملک کی عوام کے ساتھ کھیل رہا ہے انوکھا لادلہ تو نواز شریف اب کہتے ہیں کہ بیٹس مین بھی میں ہوں بولر بھی میں ہوں فیلڈر بھی بھی آئے ہوں امپائر بھی میں ہوں تھرڈ امپائر بھی میں ہوں اور میرے مقابلے میں کوئی نہ ہو لیکن انفورچنیٹلی نواز شریف اکیلے دوڑ کر بھی اول نہیں آسکتے تو اب ان کا مطالبہ ہے کہ یہ جو سو میٹر کی ریس ہے اس میں میں اکیلہ دوڑوں جب میں بھاگوں تو دس میٹر کے بعد جب سانس اکھڑنے لگے کیونکہ پبلک سپورٹ تو ہے نہیں تو وہ فینش لائن اٹھا کے لا کے میری چھاتی سے لگا دی جائے تو کچھ اس طرح کا نواز شریف کا نظام اور سسٹم سے مطالبہ ہے لیکن ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں عوام رییکٹ کر رہی ہے پی ڈی آئی کو مائنس کرنا اس وقت پوسیبل نہیں ہے اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلیٹی لانا چاہتے ہیں ملک میں جو کہ ایکنومک سٹیبلیٹی کے ساتھ پروپوشنل ہے مشروط ہے تو وہ پی ڈی آئی کے بغیر انتخابات میں شرکت کروایا ممکن نہیں ہے یہ ٹاپ لیول پہ بھی ریالائز کیا جا چکا ہے دوسری جانے پی ڈی آئی کے اندر اختلافات سامنے آ رہے ہیں حامد خان سینئر آنما ہے انہوں نے شازیب خانزدہ کے شو میں شرکت کی جس میں انہوں نے شیر افضل مروت کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ جنہیں آزمایا ہو انہیں عودے نہیں دینے چاہیے یہ وہ کارکن ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کبھی پارٹی میں تھے یا نہیں ایک دم کہیں سے آگئے اور پارٹی میں لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ کھینچہ تانی ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ایک چیز بڑی اس وقت کلیر ہو گئی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ کا بیج ضرور بویا جا رہا ہے پہلے بشرا بی بی اور علیمہ خان کے حوالے سے دو پروٹیسٹ کروائے گئے علیمہ خان نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹیٹمنٹ بھی دی پھر عمران خان نے تو اس سے بھی بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا اور کہا کہ موروسی سیاست کی میری جماعت میں میری پلٹیکل سٹرگل میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کاؤس چاہے جو مرضی ہو چاہے خان صاحب کو بیریسٹر گوھر بیک سٹیپ کر دیں پیٹ میں چھورا کھوم دیں آپ اپنی بیوی یا اپنی بہن پر تو ٹرسٹ کر سکتے ہیں خاندان ہے خون کا رشتہ ہے لیکن خان صاحب نے اس چیز کی بھی نفی کی ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل رات گئے ملک میں حتمی حلقہ بندیوں کی اشارت کی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی جنرل نشیستوں کے دو سو چھا سٹھ حلقے ہوں گے ملک بھر میں صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشیستوں کے پانچ سو ترانوے حلقے ہوں گے پھر کل عمران خان کے معالج عمران خان سے ملے اور انہوں نے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کنفرم کیا کہ خان صاحب بلکل ٹھیک ہیں عمران خان کے حوالے سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جو عمران خان کو دیکھ کر آئے ہیں ذرا ان کی گفتگو ملائزہ کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پتھانوں والے لباس میں تھے اور ٹوپی پہن کے کس طرح سے جیل میں ہشاش پشان نظر آئے اب یہ ذرا کلپ ملائزہ کریں ملائزہ بھئی آج خان صاحب کیسے لگ رہے تھے مرشد نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا اس کے اوپر بلیک سویٹر تھا اور سب سے خاص کے پیکی کی لوگوں کے لئے خاص صاحب نے کے پیکی کی رویتی کیپ پہنی ہوئی تھی بلیک اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت پتھان لگ رہا تھا میرا مرشد جی ناظرین اکرام آپ نے یہ گفتگو ملائزہ کی ظاہر ہے پورا نظام یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کی ایک جھلک بھی سامنے نہ آسکے آج بھی سیفر کیس کی سماعت جیل میں ہو رہی ہے ایک جانے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیے جانے کے حوالے سے جو کوششیں تھیں وہ کوششیں دم توڑ گئیں بہت سے لوگوں نے اس پر اتراز بھی کیا کچھ بیریسٹر گوھر پر اتراز کر رہے ہیں کچھ شیر افزل مروت پر اتراز کر رہے ہیں شہباز گل نے بھی کھل کے کہا کہ خان صاحب کا فیصلہ تو مانیں گے لیکن خان صاحب کی اس فیصلے کے ہم خلاف ہیں بلے کا نشان جاتا ہے تو جائے اصل مقصد خان کو مائنس کرنا تھا تو خان تو مائنس ہو گئے لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عمران خان نے بہت دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے جوش نہیں ہوش میں بار بار پی ٹی آئی کے کارکنان جو سوشل میڈیا پر ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جوش اچھا ہوتا ہے لیکن ہوش کا دامن نہ چھوڑیں خان صاحب نے ہوش سے کام لے کر یہ فیصلہ کیا ہے اگلے دن ایک سوال ہوا ایک سو ترانوے ملین پاؤنڈ سکینڈل ہے دیگر کیسز ہیں ان کے حوالے سے عمران خان کے وقالہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اس پر بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا کہ عمران خان کے وقالہ کو بڑے عرصے بعد میڈیا کبریج دی جا رہی ہے یعنی امران خان کی لیگل ٹیم جو کہ عمران خان پر بنائے گئے بوگس کیسز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کس طرح سے پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کے اندر انہیں جگہ دی گئی ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی نے ماسٹر سٹروک کھیلا حجت تمام کاردی خان صاحب نے جو ایک لیٹر لکھا چیف جسٹسو پاکستان کو کہ پی ٹی آئی کو لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے اریسٹ روکے جائیں پی ٹی آئی کو الیکشنز کے اندر برابری کا حق دیا جائے ناظرین اکرام ایک چیز یاد رکھئے گا کوئی ڈبل گیم نہیں ہے عمران خان کے خلاف ابھی اور بھی گاند ہوگا انٹرویوز بھی ہوں گے ہر طرح کا گاند ہوگا لیکن ایک دو ذرائع نے یہ خبر بریک کی ہے کہ ایک بڑی اچھی خبر آنے والی ہے پھر عارف عمید بھٹی نے رات گئے ایک دعویٰ کیا اطلاع ہے کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ایک اہم ترین ملاقات ہو چکی ہے اس ملاقات کے کچھ مصبت اثرات آئیں گے اور اس کو آپ ڈیل نہیں کہہ سکتے نہ ہی آپ اس وقت سسٹم سے ایکسپیکٹ کریں کہ پی ٹی آئی کوئی ریٹرن ہوگا میں اتنی فالس ہوپ نہیں رکھتا شاید وکٹمائزیشن کا عمل کسی نہ کسی ہاتھ تک کم ہوگا کیونکہ اس وقت سسٹم کی بھی مجبوری ہے میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ کو پتایا تھا کہ سسٹم یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشنز ہوں متنازع الیکشن ہوں کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی ایک بڑی تعداد میں الیکشن میں سرپرائز دے سکتی ہے شاید وہ تلخی کسی حد تک کم ہو اگلے دن شیر افزر مروت نے ایک بڑی بڑا بہترین موو کیا انسار اباسی کو ایک انٹریو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر فوج مخالف پروپوگینڈا کرتے ہیں اور پی ٹی آئی اور فوج کو لڑانے کا کام کرتے ہیں آل دو عمران خان کے بن کے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان ایک ریفٹ کی وہ بات کرتے ہیں ان سے پی ٹی آئی اظہار لا تعلقی کا اعلان کرے کیونکہ وہ فائدہ نہیں نقصان کر رہے ہیں تو اس ملاقات کا اب چرچہ ہے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بھی آنے والے وقت میں سامنے آئیں گی جنہیں میں انشاءاللہ اپنے کسی اگلے وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا